قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوظ اشفال فی البلوان ناظرین کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زمین جس پر ہم رہتے ہیں اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں اپنے اندر کیا رکھتی ہے اگر زمین کو کھودا جائے تو ہم کتنی گہرائی میں جا سکتے ہیں اور اس گہرائی میں ہمیں کیا ملے گا آئیں آج ان تمام سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں زمین کی اب تک کی معلوم گہرائی روس کے جزیرہ نمہ پینسولا کولا میں موجود ہے یہ پینسولا کولا جو کہ روس میں موجود ہے جہاں ایک پانچ سے سات میل گہرہ گڑا موجود ہے یہ گڑا سمندر کی اب تک کی معلوم گہرائی سے بھی بہت زیادہ گہرہ ہے زمین کی گہرائی کو جانچنے کے لیے اس گڑے کی کھدائی سن انیس سو ستر میں سویٹ یونین کے دور میں شروع کی گئی اس کھدائی سے اب تک تین اہم دریافتیں ہو جکی ہیں وہ دریافتیں کیا ہیں؟ ایک پوری تہ غیب ہوئی زمین کے اندر موجود پتھریلی تہہ میں بسالت نامی تہہ موجود ہی نہیں سینس دانوں کا خیال تھا کہ زمین کی تہہ میں بلاند درجہ حرارت کے باعث سخت مادے مایہ حالت میں موجود ہیں اور انہی میں سے ایک تہہ بسالت کی ہے تاہم اس خدائی میں ماہرین کو بسالت نہیں لیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس تہہ کا کوئی وجود ہی نہیں ممکن ہے یہ تہہ مزید گہرائی میں واقع ہو جہاں اب تک انسان نہ پہنچ سکا ہو گا گہرائی میں پانی عموماً زمین کے اندر اوپر ہی ہوتا ہے اور تھوڑی سی خدائی کے بعد نکل آتا ہے جس کا ثبوت جا بجا خدے ہوئے کوئیں اور دے ہی علاقوں میں نہ سکت ہینڈ پانکس جو زمین سے پانی نکال کر زمین کے اوپر عباد افراد کی ضروریت پوری کرتے ہیں تاہم سینس دانوں نے اس گہرائی سے بہت دور تقریباً تین چار میل نیچے پانی دریافت کی ہے ناظرین اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی کسی کے وہم و غمان میں بھی نہ تھی سب سے حیلت انگیز دریافت خدائی کے اس عمل کے دوران زمین کے اندر عطاہ گہرائی میں خورد بھی بھی فاصلز کی شکل میں زندگی کی موجودگی تھی یہ فاصلز جن پتھوں میں دریافت کیے گئے ان پتھوں کی عمر تقریباً دو عرب سال تھی ان فاصلز میں خورد بینی جانداروں کی پینتیس انوار دریافت گئے گئے خدائی کیوں روکی گئی؟ انسانی عقل کو دنگ کر دینے والے انکشافات پر مبنی اس خدائی کو اونی سوچرانوے میں کئی وجوات کے باعث روک دیا گیا پہلی وجہ تو زمین کی تہہ کا ناقابل بردار درجہ حرارت تھا جو ایک سو اسی سینٹی گریٹ بر تھا اس کے علاوہ جیسے جیسے خدائی ہوتی گئی ویسے ویسے زمین کے اندر پتھوں کی کسافت یہ مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے ناظرین خدائی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ مزید گمرائی میں بریلنگ کرنا کسی پلاسٹک سے پتھر پر بریلنگ کرنے کے متعدد تھا ایک اور وجہ عوام میں عجیب غریب فیلات کا پھیل جانا بھی تھا خدائی کے دوران جب پانی کی موجودگی سامنے آئی تو لوگوں نے اسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے عظیم سیلاب سے جوڑنا شروع کر دیا جس کے بعد زمین پر دوبارہ زندگی کا آغاز ہوا تھا لوگوں کا ماننا تھا کہ اس عظیم سیلاب کے بعد جب پانی اترا تو وہ زیر زمین گڑوں اور نالوں میں پھیل گیا اور اب اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ یہ طفان اور عظیم سیلاب کوئی دیومالہی داستان نہیں بلکہ حقیقتی خدائی کے اس عمل کے دوران ماہرین کے دلوں میں بھی ایک مفروضہ بیٹھ گیا جو کافی انہوکہ اور کسی حد تک خوف زدہ کر دینے والا تھا ماہرین کے مطابق جہاں تک وہ خدائی کر چکے تھے اس سے آگے مزید خدائی کرنا جہنم کی طرف جانکاننے کے مترادب تھا جو ان کے خیال میں زمین کی گہرائی میں موجود تھی ان ماہرین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب وہ خدائی کرتے ہوئے زمین کی گہرائی کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہیں بعض اوقات نامانوس سی چیخیں بھی سنائی دیتی تھیں ان کے مطابق یہ چیخیں تکلیف میں مبتلا ان روحوں کی تھی جو جہنم میں جل رہی تھی اور آخر میں آپ سب کو سب سے زیادہ خوفناک بات سے اگاہ کرتے چلیں یہ خدائی جہاں پر ختم ہوئی وہ مقام زمین کے مرکز تک کا صرف صفر اشاریہ صفر صفر دو حصہ ہے یعنی زمین کی لا متنائی گہرائی ابھی مزید کئی عظیم دریافتوں کی منتظر ہے کیا معلوم انسان اس قابل بھی ہے یا نہیں کہ اسے دریافت کر سکی امید کرتے ہیں آپ پسند کریں گے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اپنا دوستوں رشتہ داروں کا اور سب کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی موسیقی موسیقی